اسلام علیکم ناظرین ہمارا سلسلہ جاری ہے آپ کو وہ مقامات دکھانے کی جو عام طور پر شاید آپ کی نظروں کے سامنے نہ آتی ہوں اس وقت ہم کارگاہ نالے میں موجود ہیں لیکن یہ ابتدائی حدود جو ہے یہ گلگت کی حدود ہے اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں کارگاہ نالے میں فیز ون سے آپ ذرا سا آگے آتے ہیں تو یہ بہت ایک خوبصورت جگہ ہے پکنک پوائنٹ ہے اور یہاں پر آپ کچھ دیر بیٹھ کر پرسکون لمحات یہاں گزار سکتے ہیں آپ کو میں منور ذرا دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو ہمارے ساتھ راجہ حاشن والی صاحب بھی موجود ہے راج صاحب ذرا اس جگہ کے بارے میں بتائیے گا ہمارے ناظرین یہ ہمارا گلگت کا سب سے قریبی سہاتی مقام جس کو مقامی زبان میں میل اکھو بولتے ہیں جو یہاں پر بہت مشہور ہے لیکن زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ نیچے دیوار بنانے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے یہاں پر زیادہ تار جن لوگوں کو پتا ہے وہ آتے ہیں یہاں پر آکے جو اپنے ساتھ لاتے ہیں کھاتے ہیں بھر بیکیو بناتے ہیں ساتھ میں کڑائی شرائی یہاں کے بنا کے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں گروپ کی شکر میں آتے ہیں یاکیلے پی آتے ہیں فیملی کو بھی لے کے آتے ہیں اور جس کو پتا ہے وہیں بندہ آسکتا ہے جس کو پتا نہیں ہے اس کو پتا نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ایکسکلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ بہت مشہور جگہ بن جائے گی اور بہت بہت درج جگہ یہاں پہ پانی جو بارہ مہینی ہوتا ہے اور جشمے کا پانی ہے پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی ہے لوکل لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بند کر کے اس کے اندر گاز شاہر لگایا درست لگا کے ذریعہ بارٹ بانی کی کھنکی بھی بنائی ہے اور یہ گلگت شہر سے تقریباً کوئی بشین میں انٹر ہوتا ہے تو پانچ منٹ کی ڈرائنگ ہے جہاں پہ آگے بندہ اپنی فیملی کے ساتھ آجی یہاں بیٹھ سکتا ہے بیٹھ کے جو بھی بالکلی بنائیں جو بھی کریں میں ایک خیال میں یہ گلگت کے سب سے قریب ترین اور سب سے خوبصورت یہ لاکر فیملی سے دے گی بہت شکریہ رائے صاحب ناظرین آپ کو بھی بتا دوں کہ یہاں ایک غار کی اسی کیسیت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے منور آپ ذرا اوپر اوپر بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو یہ ایک یہاں بیٹھ کے نا آپ اوپر سے پتھر آنے کا خطرہ نہیں ہاں خدرت کے جو ہے نا حسین شاکار کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے کوئی پتھر گرنے کا بلکل خطرہ نہیں ہے یہ چٹان بلکل قدرتی طور پر ایسی تراشی گئی ہے اور بہت پیاری جگہ ہے سرسبز ہے درخت ہے اور سب سے بڑھ کر چشمے کا صاف پانی یہاں پر ہے جتنا آپ پی سکتے ہیں چشمے کا پانی پیئے بوتلوں میں بھرے یہاں سے لے کر جائے اور انجوائے کریں اس پوائنٹ کو یقین بہت سے لوگ یہاں نہیں آئے ہوں گے تو وہ ان کو چاہیے آئے اپنی فیملیز کو لے کر آئے بیٹھیں یہاں دن گزاریں اور انجوائے کریں جہاں پر قدرتی طور پر چٹانے ایسی تراشی گئی ہیں کہ ان کے اندر سے چشمے نکل رہے ہیں جو سینگڑوں فٹ بلندی سے یہاں پر گرتے ہیں اور بہت خوبصورت ویو ہے یہاں پر اس نظارے کو دیکھنے کے لیے سیاہ بھی یہاں پر آتے ہیں گمنے پھرنے کے لیے اور پرسکون لمحات یہاں گزارے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹریکنگ کے شوقین لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں اور یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر ٹریکنگ کے لیے مختلف پوائنٹس ہیں اور یہاں سے ہی مارہور کا شکار بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے شکار کے لیے بھی جو شکاری لوگ ہیں وہ ٹرافی ہنٹنگ کے لیے یہاں پر آتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ گلگت شہر سے صرف دس منٹ کی ڈرائیونگ پر ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہم اس وقت ایسے چشمے پر بیٹھیں جو سنکرو خوٹ بلندی سے نیچے آکے گیر رہا ہے جیسے آسمان سے بارش گیر رہی ہو یہ منظر میں آج پہ ہی مطلبے تھے جہاں سے پہاڑ کے اندر سے پانی رکھتے ہیں جیسے زمین پر گر رہا ہے ناظرین جیسا کہ منوروں سے نگری بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو چشمے کا پانی ہے یہ سنکرو خوٹ کی بلندی سے یہاں پر گر رہا ہے افسوس کہ ہم آپ کو اس بلند مقام سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ مناظر دکھائیں کہ جہاں سے یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ وہ مقام ہے یہاں سے پانی ٹپک کے نیچے آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چشمہ ہے اور یہاں سے یہ پانی ٹپک ٹپک کے سہنکرو خوٹ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہم دکھائیں گے یہ یہ دیکھئے گا یہ جو پانی گر رہا ہے ہوا کے ساتھ یہ بار بار اپنا رخ بھی چینج کرتا ہے گلگت سٹی سے بلکل قریب ترین ایک خوبصورت جگہ ہے پرسکون جگہ ہے کوشش کیجئے گا آئیے گا انجوئی کیجئے گا یہاں کے ماحول کو بھی دوستوں کے ساتھ آئیں کچھ ساتھ لے کر آئیں کھائیں پیئیں بیٹھیں چشمے کا پانی ہے انجوئی کریں اور لطف اندوز ہوں چھوٹی کا دل یہاں گزاریں کہ جگہ ہے کھائیں Scandin WiFi ڈیشد